اچھا بھئی اب اجوہ سے متعلق اجوہ کی گردان ذکر کریں گے اور اس سے متعلقہ قوانین بیان کریں گے بھئی جی تو گردان سر سے پہلے ذکر کر رہے ہیں جو مشہور باب ہے اجوہ کا فالہ بھئی اس کی گردان ذکر کر رہے ہیں سر سے صغیر ذکر کریں گے اور پھر سر سے کبیر کی بھی طرف اشارات دے دیں گے پوری پوری گردان نہیں ذکر کریں گے سر سے صغیر پہلے ذکر کی قَالَ يَقُولُ قَوْلًا فَهُوَ قَائِلٌ وَقِيلَ يُقَالُ قَوْلًا فَذَاكَ مَقُولٌ الْأَمْرُ مِنْهُ قُلْ وَالنَّهِ عَنْهُ لَا تَقُلْ مختصر سر سے صغیر بیان کر دی بھئی دیکھئے یہاں گردان سے متعلقہ چند باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی وہ آپ کے ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے سر سے پہلی بات تو یہ ذکر کی تھی کہ قَالَ يَقُولُ قَوْلًا یہ قَوْلًا مصدر آتا ہے گردانوں میں ہم پڑھتے ہیں یہ منصوب کیوں ہوا کرتا ہے کیا وجہ میں نے ذکر کی تھی کہ مفعولِ مطلق ہوتا ہے مفعولِ مطلق کس کو کہتے ہیں وہ فیل جو جو ماقبل وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں مفعولِ مطلق کہتے ہیں تو یہاں بھی قَال مصدر ماقبل فیل یعنی یہ قُولُ کے معنی میں ہے تو یہ مفعولِ مطلق ہوا اور یہ منصوب ہوتا ہے دوسری بات یہ ذکر کی تھی میں نے آپ سے کہ فَهُوَ قَائِلٌ اور فَذَاكَ مَقُولٌ یہ اس میں فاعل جو ہے قائل اس کے لئے ہوا زمیر کیوں لائے اور آگے اس میں مفعول جو آتا ہے اس کے لئے ذا کا اس میں اشارہ کیوں لاتے ہیں وجہ یہ میں نے بیان کی تھی کیونکہ فاعل قوی ہوتا ہے تو اس کے لئے زمیر لائے کیونکہ زمیر قوی ہے اور مفعول ضعیف ہے تو اس کے لئے ضعیف لائے کیونکہ اس میں اشارہ بھی کیا ہے ضعیف ہے کس چیز میں ضعیف ہے اس میں اشارہ اور کس چیز میں قوی ہے اس میں ضمیر بھئی میں نے بتلایا تھا تعریف کے اندر یہ جو آپ پڑھتے ہیں معرفہ کی چھ سات کسمیں پڑھتے ہیں یاد رکھو ان میں تعریف برابر درجے کی نہیں ہے کسی میں تعریف زیادہ ہے کسی میں تعریف کم ہے تو وہاں پر ترطیب ہے نحو کی کتابوں کے اندر وہاں آپ نے پڑھا کہ سب سے زیادہ تعریف ضمیر کے اندر ہے پھر ضمیروں کے اندر سب سے زیادہ تعریف متقلم کی ضمیر کے اندر ہے بھئی پھر مخاطب کی پھر غائب کی بھئی تو اس میں اشارہ کا درجہ ضمیر کے بعد آتا ہے تو معلوم ہوا ضمیر قوی درجے کا معرفہ اور اس میں اشارہ اس سے کم درجے کا معرفہ تو فائل کے لیے اس میں فائل کے لیے قوی معرفہ لائے اور اس میں محفول کے لیے کم درجے کا معرفہ لائے تعریف کم ہونا پہچان نہ بھئی پہچان ضمیروں کے اندر پھر بھئی میں نے بتایا سب سے زیادہ تعریف متقلم کی ضمیر میں ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے واقف ہوا کرتا ہے اس کے بعد تعریف جو ہے مخاطب کے ضمیر کے اندر ہے کیونکہ مخاطب سامنے موجود ہے اس کے خوب اچھی طرح پہچان ہے کسی قسم کا اشتباع نہیں جبکہ تیسے درجے پر غائب ہے مالانا اس کا درجہ کیا ہے تیسرا ہے بھئی دوسری بات یہ کہ فہوا قائل انسو یہ لے کر آئے مالانا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی بھئی یہ ہوا ضمیر اور اس میں اشارہ کو وجہ یہ مالانا کہ اس میں اشارہ یا یہ ضمیر یہ مبتدہ بنے گی اور اس میں فائل اور اس میں مفہول کیا بن جائیں گے خبر بن جائیں گے تو ہم نے اس کے اوپر اعراب پڑنا ہے اور اعراب کے لئے کیا ضروری ہے جی کہ وہ لفظ ترکیب میں واقع ہو تو پھر اس پر رفع نصب یا جر پڑھیں گے بھئی تو لہذا جب یہ جملہ بن گیا تو ہوا ہوا مبتدہ اور قائل ان اس کی خبر اور مبتدہ اور خبر دونوں مرکو ہوتے ہیں تو لہذا قائل ان پر کیا ہوا رفع پڑا گیا جبکہ ہوا تو مبنی ہے اسی طرح ذا کا مقول ان کے اندر ذا کا اس میں اشارہ مبتدہ ہوا اور مقول ان اس کی کیا ہوئی خبر تو لہذا اب اس پر رفع پڑنا صحیح ہو گیا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگے بھئی اب صرف کبیر ذکر کر رہے ہیں دیکھئے کہتے ہیں صرف ماضی معلوم یعنی گردان ماضی معلوم جو ہے وہ یہ ہے قالا قالا قالو الہ آخری ہی یہ لفظ جو لکھا ہے الہ آخری ہی لفظ الہ آخری ہی پڑھتے ہیں یعنی آخر تک ہے یہ گردان اسی طرح و مجھول اور ماضی مجھول کی گردان قیل قیلا قیلو الہ آخری ہی آخر تک گردان اسی طرح پڑھ لیجئے مستقبل معروف یعنی مضارے معروف آپ پڑھ چکے ہیں ساری بھئی و مجھول مضارے مجھول بھئی امر حاضر بھئی قل قولا قولو قولی الہ آخری آخر تک گردان اسی طرح ہوگی اس میں فائل کی گردان بھئی قائل قائلان قائلون قائلتان قائلات بھئی اس میں مفعول کی گردان بھئی مقول مقولان مقولون مقولت مقولتان مقولات از ظرف منہ ظرف بھئی اسی سے باپ سے مقال آئے گا والآلت منہ مقول بھئی ومقولت ومقوال میں نے بتلایا تھا فرق بھئی مقول کیا ہے آلہ صغرہ مقولت آلہ وسطہ اور مقوال آلہ خبرہ ہے بھئی قائلت دراصل قول بودا قائلت دراصل قول تھا وعالنا وعالف گشت وعالف ہو گیا قائلت قائلت ہوا بھئی وعالف وعالف متحرک تھا ما قبل پتح تھا اس وعالف کو کس سے بدل دیا گیا علف سے بدل دیا قال ہوا بھئی آپ نے گردانوں کے اندر موٹا قانون پڑھا تھا بنیادی قانون اس کی شرائط ہم نے ذکر نہیں کی تھی قانون کیا پڑھا تھا وعالف یا متحرک ہو ما قبل پتح ہو تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں اس وعالف یا کو علف سے بدل دیا جاتا ہے آج یہ صاحب کتاب اس کی شرائط ذکر کریں گے پھر دیکھیں قانون کی تنا مشکل اور پیچھی دا ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا تو گردانوں کے اندر یہ فائدہ ہے کہ موٹا قانون یاد یہاں قانون تو لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگ رہا پھر آپ کے ذہن میں فورا آ جائے گئے بھئی ہاں یہ شرط کیا ہے پوری نہیں ہو رہی بھئی تو وہ بہترین طریقہ ہے گردان کے اندر بھئی دیکھئے قانون ذکر کرنے لگے ہیں ہر واوے ویائے کے متحرک باشد ہر وہ اور یا جو کہ متحرک ہو بحرکت لازمی کس کے ساتھ متحرک ہو حرکت لازمی کے ساتھ یعنی اس کی حرکت لازمی ہو دیکھو پہلی شرط آگئی مالانا ہم نے تو کیا کہا تھا وہ اور یا متحرک انہوں نے کیا بتلا دیا کہ وہ حرکت کیسی ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے عارضی حرکت مراد نہیں بھئی باگے دیکھنا عارضی حرکت آئے گی اس کا اعتبار نہیں کریں گے تو کہتے ہیں حرکت لازمی کے ساتھ متحرک ہو و بعد علف تصنیہ و علف زمیر و حرف ساکن کے لازم بوت تحقق او و سکون او نباشد اور اس و اور یا متحرک کے بعد علف تصنیہ یہ بھی نہ ہو آگے آ رہا ہے نباشد بھئی سوریوں کے خبر ایک ہی ہے علف تصنیہ نہ ہو ملانا اور و علف زمیر نہ ہو علف تصنیہ بھئی یہ جو اسم کے اندر علف آ رہا ہے یہ علف تصنیہ ہے یعنی صرف تصنیہ کی علامت ہے رجل رجلان یہ علف کیا ہے تصنیہ کی علامت ہے زربا یہ علف کیا ہے ضمیر ہے ملانا تو کہتے ہیں اس وور یعنی متحرک کے بعد علف تصنیہ بھی نہ ہو اور علف ضمیر بھی نہ ہو و حرف ساکن اور ایسا حرف ساکن کہ لازم بود تحقیق تحقق ہو کہ لازم ہو اس کا ہونا تحقق کا معنی ہونا کہ لازم ہو اس کا ہونا و سکون ہو اور اس کا سکون یعنی ادھر دیکھو بھئی و یا متحرک ہیں ان کے بعد ایسا حرف ساکن نہ ہو جس کا ہونا ہونا بھی ضروری اور اس کا سکون بھی ضروری جیسے آگے مثال آئے گی سوا دن دیکھو و متحرک ما قبل فتحہ اس واؤ کو تو کس سے بدلنا چاہئے لیکن اس کے بعد ایک علیف آ رہا ہے اور اس علیف کا ہونا ضروری ہے اور نیز علیف کیا ہے ساکن اس کا ساکن ہونا بھی ضروری ہے لہذا یہ شرق ہوئی مولانا کہ اس واؤ یا کے بعد ایسا حرف ساکن کے لازم بوت تحقق او و سکون او کے لازم ہو اس کا ہونا اور اس کا سکون نہ باشد یہ چیزیں نہ ہو یعنی علیف تسمیہ بھی نہ ہو ایک اس کی حرکت لازمی ہو پہلی شرق دوسری شرق اس کے بعد علیف تسمیہ نہ ہو تیسری شرق اس کے بعد علیف زمیر نہ ہو چوتھی شرق اس کے بعد ایسا حرف ساکن کی جس کا ہونا بھی ضروری اور اس کا سکون بھی ضروری ایسا بھی حرف نہ ہو کتنی شرطیں ہو گئیں چار وَمَا قَبْلِ اَذْ قَلِمَةِ اَوْ مَفْتُوح باشد اور اس وَوْ یَعَاِ متحرک سے مَا قَبْل اسی کے کلمہ سے مفتوح ہو اسی کے کلمہ سے مفتوح یعنی وَوْ اور یا متحرک ہیں مَا قَبْل فتحہ ہے یہ جو مَا قَبْل لائے گی مَا لَا نَا جیسے لَا يَقُولَنَّ کیا مثال لائے گی لَا يَقُولَنَّ لَا يَا دیکھو یا متحرک ہے مَا قَبْل کیا ہے فتحہ ہے لیکن تو اس کو تو علی سے بدلنا چاہیے تھا تو جواب دیں گے یہ جو لام آیا یہ اسی کلمہ کا نہیں ہے یہ تو تاقید کے لیے ہم نے بڑھایا مفتوح باشد مفتوح ہونا چاہیے کسی اور کلمے سے نہ ہو وَآں وَا وَيَا محمول بَرْوَو وَيَا صحی Ooh ضروری نہ باشد بھئی کتنی شرطیں ہوئی تھی جی پانk چھٹی شرط وَآں وَا وَيَا اور وَو وَو وَا وَا اڈ waar محمول وہ محمول نہ ہو بَرْوَو وَيَا اے ایسی وو اور یا پر صحیح ضروری جن کے صحیح رکھنا ضروری ہو یعنی اس وو اور یا کو وو اور یا ہی رکھنا ضروری ہے اس کو علیف سے بدلنا جائز نہیں جیسے آگے مثال آئے گی مولانا عاویرہ عاویرہ وو متحرک ماں قبل کیا ہے فتحہ اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا کیوں وجہ ذکر کریں گے کیونکہ یہ اعورہ پر محمول ہے اس پر یعنی اس عاویرہ کا وو اعورہ کے وو پر محمول ہے اور اعورہ کے اندر وو کو صحیح رکھنا اسی طرح سالم رکھنا یعنی علیف سے نہ بدلنا یہ ضروری ہے اعورہ کے اندر کیا ہے وو کو صالم رکھنا صحیح رکھنا تو یہ عاویرہ کا وو ایسے وو پر محمول ہے جس کا صحیح رکھنا ضروری ہے سمجھ میں آیا چنانچہ یہ بھی شرط لگا دی کہ وہ وو اور یا محمول پر وو و یائے آپ کی کتاب میں یا ہے یائے یائے ہونا چاہیے مانانا یہاں یائے صحیح ضروری نہ باشد وہ وو اور یا محمول ایسے وو اور ایسی یا کہ ان کا صحیح رکھنا ضروری ہو ان پر محمول نہ ہو بھئی نباشد کا تعلق کس سے ہے محمول سے یہ اس کی خبر ہے محمول ان پر محمول نہ ہو کس پر محمول نہ ہو ایسے وو اور یا پر جن کا صحیح رکھنا ضروری ہے ان پر محمول نہ ہو یہ کتنی شرطیں ہو گئیں چھ ومصدر بروزن فعلاء و فعلان نباشد فعلاء اور فعلان میں عین پر فتحہ پڑنا ہے اور وہ وو اور یا وو۔ اس lies میرا ح BI Steel ایسا وہ مصدر نہ ہو بروزن فعلاء اور فعلان کے وزن پر فعلاء اور فعلان کے وزن پر وہ مصدر نہ ہو اگر فعلاء یا فعلان کے وزن پر ہوا تو پھر اس صورت میں اعلال نہیں کریں گے اس وار یا کو علی سے نہیں بدلیں گے اور یاد رکھی مصدر کی قید مستنف نے بڑھا دی حالانکہ مصدر کا لفظ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے مصدر ہو چاہے مصدر کے علاوہ کوئی اور اسم ہو والا نہ جب وہ فعلا یا فعلان کے وزن پر ہو تو اس کے اندر پھر اعلال نہیں کرتے یہ وار یا کو علی سے نہیں بدلتے کتنی شرطیں ہو گئیں اور اس کے لام کلمہ میں تبدیلی نہ ہوئی ہو گئی اس کے لام کلمہ میں بھی یہ کتنی شرط ہو گئی آٹھ شرطیں تو اگر لام کلمہ میں بھی تبدیلی ہوئی ہے تو پھر تو ایک تبدیلی لام میں ہو چکی ہے پھر آپ اس آئین میں بھی تبدیلی کر دیں گے تو دو اعلال اکٹھے جمع ہو جائیں گے حالانکہ دو اعلال پیدر پہ اکٹھے جمع ہونا ان کا جائز نہیں پھر تو کلمہ کی ساری صورت ہی بدل جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کلمہ ہے لام میں بھی آپ تبدیلی کر چکے ہیں اور کس میں کر دیں آئین میں بھی بڑی تبدیلی کر دیں بھئی دیکھا یہ آٹھ شرطیں ہو تو آن رابہ علیس بدل کنند اس وو اور یا کو کیا کرتے ہیں علیس سے بدلتے ہیں چنانچہ قالا دیکھو قوالا تھا دراصل و متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو کیا کیا علیس سے بدل باعہ اصل میں کیا تھا باعہ یا متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو علیس سے بدل دیا ہے ساری شرطیں پوری ہیں مولانا ان کے اندر باعبن اصل میں تھا باعبن و متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو کیسے بدل دیا علیس سے باعبن ہوا جمع اس کی کیا آتی ہے اب واب دیکھو وہ واپس آگیا یا نہیں آگیا بھئی یہ اب باعبن تھا و نابن نابن اصل میں نیابن تھا نیابن یا ہے مولانا یا متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو کسے بدل دیا علیس سے نابن ہوا جمع بناو انیاب دیکھو وہ یا واپس آگئے وہاں آپ نے باعب میں کہا تھا اب واب یہاں پر کہہ رہے ہیں انیاب دیکھو وہاں وہاں تھا اور یہاں پر یا ہے بھئی ناب یاد رکھو یہ کچھلی کے دانت کو کہتے ہیں بھئی کچھلی کا دانت جانتے ہو بھئی یہ سامنے کے دانتوں کے اطراف کے اندر بھئی سامنے کے چار دانتوں کے ساتھ تھا دونوں طرف نوکیلے دانت ہیں بھئی ان کو کیا کہتے ہیں کچھلی کے دانت ناب کہتے ہیں عربی میں بھئی ناب سمجھ میں آیا بھئی ناب یہ بیسے ایک فائدے کی بات بھئی عجیب نکتہ دیکھو جتنے گوشت پور جانور ہیں ان کو اللہ تعالی نے سارے نوکیلے دانت عطا فرمائے ہیں کتا شیر چیتا بلی یہ کیا ہیں گوشت پور ہیں تو ان کے دانت نوکیلے ہیں کیونکہ گوشت کھانے کے لیے نوکیلے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور جتنے یہ گھاس سبزی وغیرہ کھانے والے جانور ہیں گائے بھینس پکری وغیرہ ان کو سارے اللہ نے ہموار دانت عطا فرمائے ہیں کیونکہ ان کے کھانے کے لیے سبزی اور گھاس کے کھانے کے لیے ہموار دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ دیکھیں گائے بھینس وغیرہ میں ایک بھی دانت نوکیلہ نہیں ہوگا شیر وغیرہ میں دیکھیں ایک بھی دانت ہموار نہیں ہوگا ایک ایک قسم کے دانت دیئے گئے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے دونوں طرح کے دانت دیئے ہیں اشارہ ہے اس بات کی طرح آپ کے یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی سے گوشت بھی کھا سکتا ہے دونوں بھئی وعاصا وعاصن بھئی عاصن اصل میں تھا عاصون عاصون جی وہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیہ سے اور تنوین والا نون بھی ہے کیا بن گیا عاصن تنوین نون ساکن کا نام ہے نا زی دن دیکھو میں نے کیا پڑھا ڈال کے بعد زی دن نون پڑھا یا نہیں پڑھا تنوین دراصل کیا ہے نون ساکن کا نام ہے تو یہاں جب عاصا غن تھا وہ متحرک ماہ قبل فتحہ تھا اس وعو کو علیہ سے بدلا اور نون تنوین والا بھی ہے کیا بن گیا عاصن تو اجتماع ساکن ہے نالا غیری حد ہی آیا علیہ لی ساکن نون بھی ساکن تو علیہ کو گرا دیا کیا بن گیا عاصن کیا بنا عاصن تو یہاں عاصن تنوین ہونی چاہیے مالانا عاصن پڑھنا ہے اس کو ہاں الاسلام آئے پھر پڑھیں گے بھئی تو یہ یہ دراصل عاصا اس میں مقصور ہے اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علیہ آئے آپ کہیں گے عاصن علیہ تو نہیں آرہا بھئی علیہ تقدیراً موجود ہے صرف اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے گرا ہے اگر اجتماع ساکن ہے نہ ہوتا تو اس نے علیہ نے گرنا بھی نہیں تھا تو یہ علیہ تقدیراً موجود ہے تو یہ اس میں مقصور ہے مالانا اسی طرح راہن اصل میں کیا تھا راہا یون کیا تھا راہا یون یا متحرک ماقبل فتحہ اس کیا کو کس سے بدل دیا علیہ سے بدلا کیا ہوا راہان پھر اجتماع ساکن ہے نینہ علیہ کے درمیان اور نون تنمیم کے درمیان اول حرف مددہ تھا اس کو گرا دیا کیا ہوا راہان ہوا راہان تو ہاں اگر علیہ لام ہو تو پھر تنمیم نے نہیں آنا تھا پھر وہ علیہ نہ گرتا پھر ظاہر ہو جاتا ار راہا ار راہا پڑھتے آپ اس کو بھئی سورت سمجھ میں آگئی جی اس لئے میں نے کہا وَعَصَن وَرَحَن تنمیم ہونی چاہیے اس پر بھئی جی قانون مکمل ہوا ماران مثالیں بھی ذکر کر دیں مصنف نے بھئی مثالیں بھی اب آگے چونکہ کچھ شرائط ذکر کی تھی آگے ان کے مطابق ذکر کر رہے ہیں کچھ چیزیں ذکر کریں گے کہیں گے دیکھو اس میں فلان شر پوری نہیں اس لئے اعلال نہیں کیا دوسرے میں فلان شر پوری نہیں اس لئے اعلال نہیں کیا دیسرے میں فلان شر پوری نہیں اس لئے اعلال نہیں کیا دیکھئے مارانا کہتے ہیں وَدَرْ جَيَالٌ وَلَوِسْتَطَعْنَا بِسْلَامَتْ مَانَسْ جَيَالٌ اور لَوِسْتَطَعْنَا کے اندر وَا اور یا سلامت رہے جَيَالٌ یا متحرک ما قبل فتحہ ہے مولانا تو کیا چاہیے اس کو کس سے بدلنا چاہیے نہیں بدلا وَلَا وِسْتَتَعْنَا وَمُتحرک ہے مولانا ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا تو کہتے ہیں ان کے اندر وار یا سلامت رہے زیرہ کے حرکت وَو وَيَا عَارِزِي لازمی نیست اس لیے کیونکہ وار یا کے حرکت عارزی ہے لازمی نہیں دیکھو جیالن جیالن دراصل تھا جیالن جیالن بھئی سمجھ میں آیا اور آپ نے پڑھا ہے یس آلو اس کے اندر کیا پڑھنا جائز یس آلو کیوں کیونکہ حمزہ متحرک ہو اور ما قبل حرف ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حضف کرنا جائز تو یہ سل ہوا تو یہاں بھی اسی طرح جیالن تھا بھئی حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حضف کر دیا گیا کیا بن گیا جیالن ہوا تو یہ حرکت لازمی ہے یا عارضی ہے یہ تو جائز ہے بھا جیس تو نہیں سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تو جائز جیالن پڑھنا بھی جائز اور جیالن پڑھنا بھی جیالن بھئی وَلَوِسْتَطَعْنَا یہاں پر بھی دیکھو اصل میں کیا تھا لَوْسْتَطَعْنَا لَوْقَ وَوْسَاقِن استطعنا کے شروع میں حمزہ وصل آیا وہ درجہ عبارت میں گر گیا جب وہ گرا تو آگے سین ہے وہ بھی ساکن وَوْا اور سین دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے اور ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں عموماً تو کیا بن گیا لَوِسْتَطَعْنَا تو اب یہ وَوْا کی حرکت لازمی ہے یا عارضی ہے عارضی ہے اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے آئی ہے اس لئے کہا کہ وَوْا اور يَا کی حرکت عارضی ہے لازمی نہیں وَدَرْ لَيَقُولَنَّ يَا عَلِفْ نَغَشْتْ بھئی لَيَقُولَنَّ کے اندر لَا یَا دیکھو یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کسے بدلنا چاہیے علف سے لیکن نہیں بدلی کیوں نہیں بدلی کہتے ہیں یا علف نہ گشت یا علف نہ ہوئی زیرہ کے ما قبل اوہ اس کلمہ اوہ مفتوح نہیں اس لئے کیونکہ یا سے ما قبل اسی کے کلمہ سے مفتوح نہیں ہے یہ جو لامایا یہ کیا ہے یہ تو تاقید کیلئے بڑھایا ہے اسی سیغے کا حصہ نہیں جو وَدَرْ عَصَوَانَ وَرَحَيَانَ دیکھو وَعَصَوَانَ وَاو آگے انظر بھئی رحا کی تثمیہ کیا ہے رحیان بھئی وَعَصَوَانَ وَرَحَيَانَ اعلال نہ کردن ان دونوں میں اعلال نہ کیا زیرہ کے بعد عزیشان علف تثمیہ کیونکہ ان دونوں کے بعد علف تثمیہ ہے اور اوپر شرط لگائی تھی علف تثمیہ ان کے بعد نہ ہونا بھئی حالانکہ علف تثمیہ آیا لہذا اب یہ وَوَرْ يَا مُطَحْرِق تو ہیں لیکن ان کو علف سے نہیں بدلیں گے وَدَرْ دَعَوَا وَيُدْعَيَانِ وَإِخْشَيَا اعلال نہ کردن زیرہ کے بعد عزیشان علف زمیرہ دعاوہ دیکھو وَمُطَحْرِق ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو علف سے نہیں بدلا یُدْعَيَانِ یا مُطَحْرِق ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو علف سے نہیں بدلا کیوں زیرہ کے بعد عزیشان اس لیے کیونکہ ان کے بعد علف تصمیعات کیا ہے کدھر گیا اعلال نہ کردن ان میں اعلال نہیں کیا زیرہ کے بعد عزیشان علف زمیرہ کیونکہ ان کے بعد کیا ہے علف زمیر میں نے بتلایا تھا فیل کے اندر جو علف آتا ہے وہ کیا ہے علف زمیر ہے مالانا تو ایک ماضی کی مثال ذکر کر دی ایک مزارے کی ایک عمر کی دعویٰ ماضی ہے یدعیانی مزارے ہے ایک شیعہ عمر ہے اما ایک شیعہ محمولت ایک شیعہ کے اندر یام تحریق ماقبل فتحہ ہے اس یاکو ماقبل فتحہ کی وجہ سے علف کیوں نہیں کیا کہتے ہیں اما در ایک شیعہ باقی ایک شیعہ جو ہے محمولت پر ایک شیعہ یہ کس پر محمول ہے ایک شیعہ ایک شیعہ کی بات تو ابھی اوپر ہوئی مالانا کہ اس کے بات کیا آ رہی ہے ضمیر اس لئے اس یاکو علف سے نہیں بدلا اور ایک شیعہ ایک شیعہ پر محمول ہے لی مشابہت بینہما بوجہ ان دونوں میں مشابہت کے پائے جانے کے چونکہ ان دونوں میں کیا پائے جا رہی ہے مشابہت پائے جا رہی ہے اس لئے چونکہ ایک شیعہ کے اندر یاکو علف سے نہیں بدلا تو ایک شیعہ کے اندر بھی یاکو علف سے نہیں بدرہ بھئی ان دونوں میں مشابہت ہے کیا مشابہت ہے کہتے ہیں وحیع وجوب الفتحی قبل ما لحقہما اور وہ فتحہ کا واجب ہونا ہے قبل ما لحقہما اس چیز سے پہلے جو ان کے ساتھ ملی ہے بھئی ایک شایعنہ بھئی یہ نون سقیلہ ساتھ ملا ہے اور یہ نون سقیلہ مفرد کے سیغوں میں اپنے سے ماں قبل فتحہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہی اپنے سے ماں قبل فتحہ ہے سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح اخشایا اس میں کیا آئی علیف زمیر آئی اور علیف زمیر بھی اپنے سے ماں قبل کیا چاہتی ہے فتحہ تو یہ دونوں اپنے ماں قبل کے اندر فتحہ چاہتے ہیں وجوباً یعنی ان کے ماں قبل کے اندر فتحہ کا ہونا واجب ہے تو بہنی اعتبار اخشایعنہ کت کی طرح ہوا اخشایعنہ اخشایعنہ میں جیسے نون تاقیلہ آیا اور وہ اپنے سے ماں قبل مفرد کے سیغوں میں فتحہ چاہتا ہے اس طرح اخشایعہ کے اندر جو علیف زمیر آئی وہ بھی اپنے سے ماں قبل کیا چاہتی ہے فتحہ تو اخشایعہ کے اندر چونکہ اعلال نہیں کیا تو اخشایعنہ میں بھی نہیں کیا وجہ سمجھ میں آگئی تو مشاہ تو اخشایعہ محمول ہے اخشایعہ پر بوجہ دونوں میں مشابہت کے پائے جانے کے وحیع وجوب الفتح قبل اما لحیقہ اما اور وہ فتحہ کا واجب ہونا ہے اس سے ماں قبل جو ان کے ساتھ ملا ہے کیا ملا اس شایعہ کے ساتھ نونے تاقید اور اس شایعہ کے ساتھ کیا ملا ہے علیف دونوں اپنے سے ماں قبل کیا چاہتے ہیں فتحہ چاہتے ہیں وَدَرْسَوَادُنْ وَبَيَازُنْ بِسْتَسْلَامَتْ مَانَتْ اور سواد ان اور بیاز ان میں بھی بور یا متحرے کے ماں قبل فتحہ ہے لیکن یہ سلامت رہے زیران چھے باد عزیز شاہ حرف ساکین اس اس لئے کیونکہ ان کے بعد کیا آیا علیف آرہا ہے وہ اور یا کے بعد وہ حرف ساکین ہے کہ لازم الوقوع اس کے جس کا واقع ہونا لازم ہے بھئی سمجھنے آیا ہم نے کہا تھا اس کے بعد حرف ساکین لازم نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ہے اسے نہیں بدلیں گے بَخِلَافِ دَعَتْ وَرَمَتْ بَخِلَافِ دَعَتْ وَرَمَتْ کے بھئی بھئی دعَتْ اور رَمَتْ اس کے اندر اصل میں دعَتْ کیا تھا دعوت تھا بھئی اور رمَتْ کیا تھا رمایت یہاں وہ اور یا کو علیف کر کے پھر گرا دیا گیا بھئی یہاں وہ اور یا کو علیف کیوں کیا یہاں بھی ستا ساتھ ملی ہے ساکین کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ساکین تو آیا لیکن اگر ساکینے لازم ہو کیا ہو ساکینے لازم ہو تو پھر وہ اور یا کو نہیں بدلتے اگر ساکینے لازم نہ ہو تو وہ اور یا کو کیا کر دیتے ہیں اور یہ تا بھی لازم نہیں ہے جب فیل کا اسناد محنت کی طرف کریں گے تو یہ تا آئی گی محنت کی طرف اسناد نہیں کریں گے تو یہ تا بھی نہیں آئی گی نہیں آئی گی دعا میں کوئی تا ہے نہیں دعا میں نہیں ہر سی غیر میں یہ تا مال ہے یہ تا تو لازم نہیں ہے کبھی آئی گی اور کبھی نہیں اور ہم نے تو کیا کہا تھا ایسا ساکن ہو جس کا ہونا لازمی ہو پھر نہیں بدلیں گے لیکن یہ تو ایسا ساکن نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف ادعات ورامت زیرہ کے تحق وقتا لازمی نہیں اس لئے کیونکہ تا کا حق پایا جانا لازمی نہیں ہے فصل او جائز ہے اس کا جدا کرنا جائز ہے جب مہنس کی طرف اصناد نہیں ہوگا تو تا کو ہم ختم کر دیں گے ہٹا دیں گے الگ کر دیں گے اور اگر مہنس کی طرف اصناد ہوگا تو پھر کیا کریں گے تا کو لے آئیں گے بھئی چلیے بس مرانا حالا ہوا المرام اللہ عالم بنفقت القلام